میرے پیار بہن بھائی جنمیت رکھے سویابا جنبات کا نوال ہے اومی لیک ڈی کیپسول کے بارے میں اس کیپسول کے کیا فائدہ کیا نقصان ہے اسٹیما پروی جانگئی جانے والے ہوشے لئے دوستو وڈیشٹارٹ کرتے ہیں دوستو یادی آپ کے پیٹ میں گیس بننا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر گیس کے کارن گھبرات ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کی خرابی سے جوڑوں میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کمر درد ماہ سپیسیوں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو آتو پیروں میں درد ہونا پیٹ کی خرابی سے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو نئی ایوم پرانی ایسی ڈیٹی کھٹی ڈکاروں کا آنا جی مچھلانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا بڑھنا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا فولنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پیٹ کا درد ویمو ٹاپا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو پرانے سے پرانا قبض ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بہشیر ہونا کبج کے چلتے چلتے اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کبج کے چلتے چلتے پرانہ نزلہ ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جگر آتو وے میدو پر سوجن کا ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو گیس کے چلتے چلتے سردرد ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کو یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو کہ اس کے چلتے چلتے پیٹ میں درد ویانا تو کی خسکی ہو جانا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو تھی اومی لیک ڈی کیپسول کی فیلم فرمیشن فیل جان گئی دوستو اگر آپ مشیل پڑھنے نہیں تو شنل کو سبسکرائب کروڑی سوٹو کو زیادہ شیئر کریں شیطاؤنی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اوپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اوپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعیداری نہیں ہوگی